بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم سیکنڈیر اردو میں آج ہم حصہ غزل کا آغاز کریں گے اور حصہ غزل میں بھی اتفاق یہ ہے کہ پہلی جو غزل ہے وہ علامہ اقبال کی ہے تو عزیز طلبہ بجائے اس کے کہ ہم شاعر کے متعلق بہت زیادہ گفتگو کریں اور ہر روایتی طور پر تعرف کا ایک سلسلہ لے کر بیٹھیں میں آپ کو ریکمنڈ یہ کروں گا کہ جواب شکوا میں ہم نے شاعر سے متعلق جو گفتگو کی تھی اور جتنا ہم نے اس حوالے سے بات کی ہے ایک تو آپ اس لیکچر سے شاعر سے متعلق کچھ چیزیں دیکھ سکتے ہیں دوسرا آپ کی کتاب میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں تاہم جو چیز سمجھنے کی ہے اب ہم ذرا اس طرف آتے ہیں کہ اس سے قبل کہ ہم غزل پڑھیں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ غزل ہے کیا آیا سنف شاعری میں غزل کو کیوں الگ کیا گیا پہلے تو ہم نے جب عدب کی سنف بنائی تو یہ بات آپ فسٹیئر میں بھی سیکھ چکے ہیں سن چکے ہیں کہ عدب کی تقسیم دو طریقے سے ہوئی ایک افسانوی عدب اور ایک غیر افسانوی عدب پھر جب ہم افسانوی عدب کی طرح آئے پھر ہم نے اس کی تقسیم کی تو نصری عدب اور پھر منظوم عدب یعنی کہ نظم والی شاعری والا ہے ایک پوری ایک سیریز ہے اس کی پھر نظم کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو پابن نظم ایک سنف ہے اس کے علاوہ انہی اصناف میں سے ایک سنف کا نام ہے میرے عزیزو جسے ہم غزل کہتے ہیں غزل کا مطلب کیا ہے آئیے ذرا ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں تو غزل عربی زبان کا لفظ جس کا مطلب ہے کاٹنا عدب کی روح سے عورتوں کی باتیں عورتوں کی حسن جمال کی تعریف کو بھی غزل کہتے ہیں غزل ایک ایسے سنف ہے جس میں عشق مجازی اور عشق حقیقی دونوں پہلوں پر بات کی جا سکتی ہے لیکن ان تمام سے ہٹ کر اب میں جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے عزیزو یہ غزل کی یہ تعریف بھی ذرا سن لیجئے کہ غزل ایسی شاعری کو کہتے ہیں جو بلا عنوان ہو جس کا کوئی ٹاپک نہ ہو جیسے کہ آپ حصہ نظم میں جواب شکوا پڑ چکے آپ بڑے چلو پڑ چکے یا ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر ایک مخصوص ماحول میں اور ایک مخصوص دیمنشن میں جو چیز بیان کی جاتی ہے وہ نظم ہے لیکن غزل میں یہ نہیں ہوتا عزیزا غزل کا ایک مخصوص فارمیٹ ہے وہ کیا؟ وہ یہ کہ غزل کا آغاز مطلع سے ہوتا ہے غزل میں ہر شیر شیر دو مصروں پر مشتمل ایک بیت کو شیر کہا جاتا ہے تو غزل میں دو مصرے ہوتے ہیں دو مصروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بات ہوتی ہے وہ انہی دو مصروں میں تمام کی جاتی ہے یعنی کہ تیسرے اور چوتھے اگر سے تسلسل سے جو ایک ہی معنی پر آنے والے اشعار بھی ایک غزل میں ہو سکتے ہیں اور پھر اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے لیکن میں چونکہ ذرا پہلے بنیادی حییت پر رہنا چاہتا ہوں غزل مطلع سے اس کا آغاز ہوتا ہے مطلع میں دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم رضیف ہوتے ہیں جبکہ اس کے بعد جتنے بھی اشعار ہوتے ہیں وہ اگر ہم قافیہ اور ہم رضیف نہ ہوں تو ان کا دوسرا مصرہ ہم قافیہ رضیف میں ہوتا ہے اور اول مصرہ جو ہے وہ اس میں نہیں ہوتا اور مقتع پر عموماً غزل کا اختتام ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اب یہاں ایک اور سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ کیا مطلع واجب ہے کیا مقتع واجب ہے تو میں آپ سے یہ ارز کر دوں کہ جس طریقے سے ارتقاب پذیر ہے عدب وہاں ہمیں ایسی غزلیں میں نظر آتی ہیں جن میں مطلع کا وجود ہی نہیں تھا یعنی کہ شاعر نے اشعار کی صورت میں غزلیں کہہ دی لیکن مطلع غائب ہے لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاعر بے ایک وقت دو یا تین مطلع کہہ دیتا ہے اور اس کو خسن مطلع کہا جاتا ہے اور اس کی انشاءاللہ کچھ مثالیں ہم وقت آنے پر کلاس میں مین وائل دیتے جائیں گے اس طرح مقتع بھی واجب نہیں ہے بغیر مقتے کے بھی غزلیں ہو سکتی ہیں بلکہ اسی شاملی نصاب غزل میں بھی ہمیں کہیں سے مطلع نظر نہیں آ رہا بہرحال گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں میرے عزیزو اور دیکھتے ہیں کہ غزل کو اگر ہم مختصر سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ بلا عنوان کلام جنس کا ہر شیر اپنی ذات میں ایک مکمل معینے دے تو اسے غزل کہتے ہیں تھوڑی دیر پہلے میں ارز کر رہا تھا کہ اگر کسی غزل میں ایک ہی کہانی کی سیریز کو یعنی کہ ایک ہی تناظر میں کئی اشعار کہے جائیں اگر اچھے وہ غزل ہوگی لیکن پھر ایسی غزل ہم قطابان کہیں گے یہ بھی یاد رکھے گا اب آ جاتے ہیں ہم ذرا اقبال کی غزل کی طرف آئیے غزل پڑھتے ہیں جنہیں دونتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں یہ مطلع ہے مطلع کس طرح آئیے دیکھئے جنہیں دونتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں زمینوں اور مکینوں کے درمیان آپ دیکھئے گا یہ دونوں لفظ ہم آواز ہیں لیکن ہم معنی نہیں ہیں لہٰذا یہ قافی ہیں اور میں کا استعمال ان دونوں مصروں میں ہوا ہے یہ ردیف ہے لہٰذا یہ مطلع ہے اب اس مصرے میں سنت تضاد کب استعمال ہوا ہے آسمانوں اور زمینوں میں آسمانوں زمینوں میں سنت تضاد ہے بہرحال میں تشریف پہ آ جاتا ہوں اقبال کہتے ہیں کہ جنہیں میں ڈونٹا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانہ ہے دل کے مکینوں میں یہ بہت تصوف میں ڈوبا ہوا ایک خوبصورت شعر ہے اقبال کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے وہ اللہ کا گھر بن چکا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کائنات بہت وسیع ہے شعر کہتا ہے کہ میں نے اپنے ڈھونڈنے والے کو اپنے مطلوب کو اشارہ رب کائنات کی طرف ہے کہ آسمانوں میں ڈھونڈا زمینوں میں ڈھونڈا کبھی میں نے اپنے خالقِ ازلی کو آسمان میں تلاش کرنے کی کوشش کی کہ وہ آسمان میں مجھے نظر آئے گا سماوات میں نظر آئے گا لیکن وہ وہاں پر بھی نہیں ملا پھر میں نے زمینوں میں ڈھونڈا زمینوں میں ڈھونڈنے سے مراد یہ ہے کہ ایک اشارہ ان لوگوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ جو زمین کی مخلوقات کے اندر اپنے رب کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ وہاں پر بھی نہیں ملا پھر وہ کہاں ملا کامیابی کہاں ملی شاعر کہتا ہے کہ خدا کو جب میں نے بالکل تلاش کرنا چاہا تو آسمان اور زمین میں ڈھونڈ کر تو مجھے کامیابی نہیں ملی لیکن میرے ظلمت خانہ ہے دل کے مکینوں میں ظلمت خانہ ہے یعنی کہ دل کل تاریک دل تاریک دل کیوں کہا ہے یہ بہت اہم ایک پوائنٹ ہے کہ میرا دل تاریک تھا اندھیرہ تھا اس لیے نہیں مل رہا تھا اگر دل روشن ہوتا تو پھر تو اس کو آسمانوں اور زمینوں میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑتی اقبال نے کہا میں نے غور سے ڈھونڈا تو میرا خدا تو میرے تاریک دل سے نکلا اور جب وہاں سے نکلا تو اس کے بعد تو پھر کوئی تاریک ہی رہے گی نہیں کیونکہ اللہ نور سماوات والعرض پروردگار عالم اللہ وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا نور ہے تو جہاں نور آ جائے پھر وہاں تاریک ہی نہیں رہتی لیکن اس کے نکلنے سے پہلے اس خدا کو اس دل کے اندر تلاش کرنے سے پہلے شاعر جو ہے اپنے دل کو ایک تاریک گھر سے تشبیر رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جس پروردگار کو جس رب کو آسمانوں زمینوں میں ڈھونڈ رہا تھا وہ کہیں پر بھی نہیں ملا بلکہ ٹوٹے ہوئے دل میں ملا ایک اور جگہ پہ ایک اور شاعر کہتے ہیں کہ تجھے دیر و حرم میں میں نے ڈونڈا تو نہیں ملتا مگر تشریف فرما تجھ کو اپنے دل میں دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کو مسجدوں میں کعبے میں زیارتوں میں درگاہوں میں نہیں بلکہ اپنے دل میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ آپ کی شہر ہے یہ حیات سے بہت زیادہ قریب ہے میرے عزیزو یہ شہر اصل میں اس طرح اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان کو اگر اس نے اپنے رب کو ڈونڈنا ہے تو وہ ظاہری آنکھوں سے نہ ڈونڈے ہے چشم ظاہر کے بجائے چشم بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے اور چشم بصیرت سے اگر آپ اپنے رب کو ڈونڈیں گے تو وہ رب آپ کو اپنے اندر ملے گا آپ کے احساس میں ملے گا آپ کے ضمیر میں ملے گا آپ کے دل میں ملے گا اور جس نے اپنے دل کے اندر پروردگار کی تجلی کو محسوس کر لیا وہی بندہ صاحب عرفان ہو جاتا ہے اگر دیکھنا ہے تو پھر آپ کو کہاں ملے گا اور اب بکائنات آپ کے اپنے دل میں ملے گا نہ کہیں جہاں میں آمان ملی جو آمان ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو ترے افر بندہ نواز میں اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنوع کہ لیلہ کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں اب دیکھیں عزیزہ پہلا شعر جب ہم پڑھ رہے تھے مطلعہ تب تو گفتگو عشق حضرتی کی ہو رہی تھی لیکن اب تمام جو استعارے استعمال ہوئے ہیں وہ عشق مجازی کے ہیں شعر نے ایک مجنوع کا تذکرہ کیا یہ تلمی ہے مجنوع لیلہ ان کی بات جب ہوتی ہے تو ان ناموں کو تلمی کہا جاتا ہے جس سے ایک مخصوص واقعے کی طرف اشارہ ہو لیلہ اور مجنوع کا قصہ عرب سے نکلا ہوا ایک ایسا افسانوی ایک داستان ہے جس میں ان کے معاشقے کا تذکرہ ملتا ہے بہرحال ہم اس طرف نہیں جائیں گے لیکن یہ دونوں نام استعارے کے طور پر بھی مشہور ہیں تلمی ہیں تو محمل نشین وہ لوگ جو ناقوں پر محمل ایک مخصوص قسم کی ڈھولی ہوتی ہے پال کی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں یعنی کہ پردے میں چھپنے والے ہیں اگر ہم اس کو مفہوم میں لے آئیں تو پردے میں چھپنے والے ہیں اچھا اب ذرا غور کریں تو کسی حد تک رنگ یا تصوف اس شعر میں بھی ہے وہ کس طرح کے اس میں لیلہ اور مجنوع کی لیکن ان تلمیہات کے ساتھ ساتھ ایک داستان کی طرف اشارے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی نظر آتی ہے وہ کیا شاعر مجنوع کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ کبھی اپنا بھی نظر آئی کیا ہے تو نہیں مجنوع کہ لیلہ کی طرح خود بھی ہے محمل نشینوں میں شاعر اس شعر میں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے مجنوع تو جو لویلہ کی ایک جلک دیکھنے کے لئے بہتاب ہے کیا تو نے کبھی کوشش کی ہے کہ تو اپنے آپ کو دیکھ سکے اپنے باطن کو دیکھ سکے تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینا ہے وہ آئینا کہ شکستہ ہو تو عزیز ترہ نگاہ ہے آئینا ساز میں کیا تو نے کبھی اپنی حقیقت کو تلاشنے کی کوشش کی ہے اگر تو اپنے اندر کے قیس کو مجنوع کو تلاش کرے تو پھر تجھے پتا چلے کہ لیلہ بھی انہی محمل کے پردوں میں چھپی ہے اور تو بھی لیلہ ہی کے باطن میں چھپا ہے یعنی کہ تم ایک دوسرے کے باطن میں دل میں چھپے ہو اس شیئر میں اصل میں اس طرف ایک اشارہ ہے کہ انسان جب اپنی حقیقت جان لیتا ہے خود کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ اپنے محبوب کو بھی پہچان لیتا ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان اور اس نے اپنے رب کو پہچان لیا گویا خدا شناسی کا ایک ایسا مرحلہ اس شیئر میں ہے کہ اقبال اس طرف عشق کے مجازی سے مثالیں لیتے ہوئے ایک اشارہ کر رہے ہیں کہ تم نے کبھی اپنا نظرہ کرنے کی کوشش کی ہے اے مجنوب بننے والے اے لیلہ کے طلبگار اے راہِ عشق کے مسافر جس دن تو اپنے آپ کو ڈھونڈ لے گا تجھے پتا چلے گا کہ تُو تو خود بھی اندر سے اتنا ہی پوشیدہ ہے جتنا لیلہ تجھ سے پوشیدہ ہے یعنی کہ تیرہ محبوب تجھ سے پوشیدہ ہے تم ابھی خود پر اپنے آپ پر عشقار نہیں ہوئے ہو تو تم دوسرے کو خود پر کے عشقار کرو گے مہینے واصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں مگر گھڑیاں جدھائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں اس شعر میں شاعر انسان کی نفسیاتی کی ایفیت کا نقشہ کھینجتے ہوئے کہتا ہے کہ انسان کی خوشیوں کا زمانہ لمحوں میں گزر جاتا ہے واصل ملنے کو کہتا ہے یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ جب انسان کسی سہولت میں ہو خوشی میں ہو تو خوشی کی رات خوشی کا وقت خوشی کا دن اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ آپ کو بڑا شارٹ لگتا ہے لیکن یہی وقت یہی عرصہ اگر خدا نہ خواستہ جدائی کا ہو تو ایسا لگتا ہے کہ مہینوں میں گزر جاؤ یہ نیا دلچسپ اور حقیقت پسندی پر مشتمل شعر ہے میرے عزیزوں اس پر غور کیجئے گا کہ شعر نے کیا خوبصت بات کی ہے کہ اگر انسان کے اوپر اچھا وقت آیا وہ ہو اور وہ خوش ہو وہ کسی کیف کی کسی مستی کی صورتحال سے گزر رہا ہو تو اس وقت تو مہینے ہی کیوں نہ ہو ایسا لگتا ہے جیسے کہ کل کی بات ہے لیکن اگر یہی وقت اس کے زوال کا ہو مشکل وقت ہو دکھ درد کا وقت ہو تو پھر یہی وقت جو ہے وہ اس کو مہینوں کی طرح لگتا ہے ایام مسئیبت کے تو کاٹے نہیں کرتے دن عیش کے گھڑیوں میں گزر جاتے ہیں کیسے لہٰذا اس شعر میں اس طرف ایک اشارہ ہے اگلا شعر دیکھئے گا کہ مجھے روکے گا تو اے نا خدا کیا غرق ہونے سے کہ جن کو ڈوب نہ ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں کیا خوبصورت شعر کیا خوبصورت شعر نا خدا کشتی چلانے والے کو کہا جاتا ہے عزیزوں اب یہاں بہت پیاری بات کی ہے شعر میں اور انتہائی مزیدار شعر سامنے آیا ہے کہ مجھے روکے گا تو اے نا خدا کیا غرق ہونے سے کہ جن کو ڈوب نہ ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں سفینہ کشتی کو کہا جاتا ہے اب ذرا دیکھتے ہیں اصل میں زیر بحث جو شعر ہے اس میں شعر یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اے میرے بچانے والے نا خدا اے میرے کشتی چلانے والے اے میرے رہنما اے میرے رہبر میں اپنی تباہی کی طرف خود مائل ہوں میں نے اپنے زوال کو اپنی طرف خود کھینچا ہے تو تو مجھے ڈوبنے سے کیا بچائے گا بلکل جب تک انسان اپنے آپ کو خود سے نہ بدلنا چاہے کوئی اس کو نہیں بدل سکتا یہ صرف ایک بات کی گئی ہے کہ جو قوم اپنے نظریات تقیدے کے ساتھ جڑی رہتی ہے وہ بلندی کی طرف جاتی ہے لیکن اگر کوئی قوم خود ڈوبنا چاہے اپنے اہداف سے خود ہٹ جائے تو پھر یہ ہے کہ دنیا کی کوئی اور طاقت آ کر اسے نہیں بچا سکتی کسی اور کے سہارے پر دھکے پر وہ کب تک اس کی مثال بالکل اس دیمک زیادہ درخت کی طرح ہے کہ جس کو ایک جھونکا لگے تو وہ دھڑام سے گر جائے وجہ یہ ہے کہ انسان کی اس عادت و فطرت کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے شہر میں کہ جن لوگوں کو ڈوبنا ہو جن لوگوں نے اپنے لیے یہ تے کر لیا ہو کہ ہم نے غرق ہونا ہے وہ سفینوں میں بھی کشتیوں میں بھی یعنی کہ سہارہ ہونے کے باوجود ڈوب جاتے ہیں اب آپ اس کو مصبت طرقے سے بھی لے سکتے ہیں منفی طرقے سے بھی لے سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنی منزل خود بناتے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے سر آدم ہے زمیر کن فقہ ہے زندگی تو اعلام اقبال بھی کشتی کے ناخدہ سے مخاطف ہو کر کہتے ہیں کہ ایم اللہ تم کشتی کو ڈوبنے سے بچا سکتے ہو کشتی تو بچ سکتی ہے لیکن کشتی کے سوار اگر خود ڈوبنا چاہیں تو وہ تو کشتی کے اندر بھی بیٹھ کر ڈوب جائیں گے تم انہیں نہیں بچا سکتے یہ ایک اشارہ ہے ملت مسلمہ کے طرف بھی میرے عزیز ہو آج بھی اگر ہم غور کریں تو ہم سوار جس کشتی میں ہیں اس کا نام ہے اسلام لیکن اس کے باوجود اپنے عامال میں اپنے پریکٹیکل میں ہم سوائے ڈوبنے کے غرق ہونے کے اپنے غرقابی کے کوئی اور دوسرا راستہ اپنے کے نہیں چن رہے اس پہ غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے